اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب ہو فلی سب خیریت سے ٹک ٹاک ہوں گے آج کے ولاغ میں جی میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی نائٹ روٹین شیئر کرنے والی ہوں تین بچوں کے ساتھ میری نائٹ روٹین کیا ہوتی ہے اور جو ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے ہیدربادی سپائسی پلاو اور کچھ اچھی سی ٹپس بھی دوں گی جس سے آپ کے لیے تھوڑی سی لائف آسان ہو جائے گی تو چل کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاغ اچھا یہ جو ولاغ ہے یہ میں نے سٹارٹ کیا ہے شام کے ٹائم پہ اور یہاں پہ جو ہے نا میں اپنا کھانا اگر مجھے زیادہ لمبی کو چیز بنانی تو شام کے ٹائم پہ میں سٹارٹ کر لیتی ہوں تاکہ ٹائم پہ چیز بن جائے بچے جو ہے نا وہ بوکے نہ ہو اور جب بھی مانگے میں فٹہ فٹس ان کو دے دوں کیونکہ رات کو پچھوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا کبھی بھی کہے تو ماما بوک لگی ہے جلدی سے کھانا دیتے ہیں تو یہاں پہ نا میں نے ایک جو ہے وہ لیے بڑی لائچی تھوڑے سے لانگ اور تھوڑی سی کالی مرچین ڈال کے ساتھ میں میں نے ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے یہ میرے پاس بنا ہوا تھا تو ہاف چمچ میں نے اس میں ڈال کے اس کو مکس کر دیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے گوشت اور گوشتوں نا وہ میں ہڈیوں والا بنا رہی ہوں کیونکہ ہڈیوں کی یخنی بہت مزقی ہوتی اور اس میں بنے وے چاوال بھی پھر اچھے ہوتی ہیں نمک تھوڑا سے ہم ڈال دیں گے ساتھ میں گوشت ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اور اس کو میں بوئیل ہونے کے لیے رکھ دوں گی کوکر میں لگا دوں گی اور تقریباً پانس سے دس منٹ تک میں اس کو پکا لوں گی تاکہ گوشت کل جائے اور یخنی آ جائے مزقی ہمارے پاس اور اس کے بعد باقی کی چیزیں میں ساتھ ساتھ میں سمیٹ لوں گی کیونکہ میں آپ لوگوں کو پہلی بھی کہتی ہوں جب میرا یہ کام ویڈیو والا نہیں ہوتا ہے نا تو میں ساتھ ساتھ میں جلدلی سے کام کرتی جاتی ہوں لیکن جب ساتھ ویڈیو لگی ہوتی ہے نا تو آپ کو تو سامنے والی چیز بلکل ہی کلین نظر آتی ہوگی لیکن اس کے جو بیگراؤنڈ ہوتا ہے نا وہ آپ دیکھیں آپ کی حالت خراب ہو جائے کیونکہ اتنا گند بنا ہوتا ہے تو جب ویڈیو نہیں ہوتی پھر تو ماشل سے سارا کچن نیٹ کلین ہوتا ہے تو جب ویڈیو ہے تو پھر اس پہ ہی فوکس کرنا ہے پھر اسی کو دیکھنا ہے ریسپی شیئر کرنی ہے تو خیر ابھی یہاں پہ جو ہےنا میں نے گوشت کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ساتھ میں میں اپنے لیے بنا رہتی کافی آج جو ہےنا چائے مجھ سے ناراض ہوگی ہے آج میں نے اس کو نہیں پیا آج میں کافی پی رہی ہوں پتہ نہیں دل ہو رہا تھا میں نے کہا چلیں آج کافی بیتی ہوں تو یہاں پہ تھوڑا سا دود کم تھا میں ملک پہ بہت کم پیتی ہوں بہت کم استعمال کرتی ہوں لیکن میں میں میٹھے کے لیے لے کے آئی تھی تو وہ استعمال ہی نہیں کیا ہم نے میٹھا بنائی نہیں تو ابھی تھوڑا سا میں نے کافی کے لیے استعمال کیا تھا شام کے ٹائم پہ جو ہےنا میں آپ لوگوں کو ویسے بھی بتاتی ہوں کہ میری کافی جو ہےنا مست ہے سارا دن کام کرنے کے بعد جو ہےنا ہاف دن جو ہےنا ہمارا شام کے ٹائم پہ اس کے بعد کی ڈیوٹی بھی ہماری بڑی سٹرک ہوتی ہے رات تک مدرز کی جو ہے جن کے بچے ہیں اس لیے آپ مینٹلی بکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں فیزیکلی بکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں تھوڑا سا سکون سے ٹائم گزر جاتا ہے آپ کے چاہے کے ساتھ تو ابھی دوبارہ سے میں کچن میں آگی تھی کافی پیرہ میں نے پی لی اور اس کے بعد میں یہاں پہ تھوڑا ایکسٹر کام کری تھی کیونکہ ابھی گوشت بھائی ہوا تو یہاں پہ نا لے کے آئے تھے مینگو ہزبن تو میں نے کیا کیا ان کا پیسٹ بنا کر دیا کیونکہ جب بھی ہمارے گر میں فریش مینگو آتے ہیں کہ بچے چھوڑتے نہیں ہیں اس دن کیا وہ ہمیں صبح اٹھی اور میں بچوں کے لیے ملچ شیک بنا رہی تھی میں دیکھ رہی ہوں ایک عام بھی نہیں ہے اس کو میش کر کے اس طریقے سے بچوں نے کھا لیا اور ہزبن کو بھی اچھا لگتا ہے تو بالکل عام چھوڑتے ہی نہیں تھے میں نے کہا پہلے فریز کر لیتی ہوں تو فریز کے عام صبح جوہنا پھر ان کو پیل کرنا اور پھر نکال کے پھر رکھنا تو کافی صبح مس ہو جاتا تھا اور صبح بھی بڑا سکول جانے والا ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا امرجنسی والا ہوتا ہے تو اس لیے جوہنا یہاں پہ میں پیسٹ بنا کر رکھ رہی تھی چار جوہنا میں نے مینگو لے لیے اور اس کو جوہنا میں کٹ کر دوں گی پہلے پیل کر دیا پھر کٹ کر کے ان کا میں پیسٹ بنا لوں گی اور بنانا بھی جوہنا میں نے ایسے ہی کیے تھے ان کو فریز کر دیا تھا یہ ملک شیک کے لیے کیونکہ بچ جب صبح ناشتہ کرتے نہیں ہیں تو صبح جوہنا میں ان کو ملک شیک بنا کر دی دیتی ہوں تو یہ ملی بڑی آسانی ہو گئے یہاں پہ اچھا مجھ سے کیلوں کا کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ فریز کرتی ہوں یہ بلیک نہیں ہوتے تو یہ تو نہیں ہوئے ابھی تک میں نے تو کرتی رہی ہوں مجھ سے تو نہیں ہوئے تھوڑا سا ایسا کیا کریں کہ جب آپ کیلوں کو فریز کریں تو اس کو اپر تھوڑا سی چینی ڈال دیا کریں تے میں بھی اور اس کے اوپر بھی تو اسے کیلیں جلدی خراب نہیں ہوتے کلر ان کا خراب نہیں ہوتا اور فریش رہتے ہیں تو میں نے تو یہ جب سے بنائے تھے یہ مینگو والے کیوبز اور ساتھ میں بنانا یہ میں نے فریز کر کے لیے اتنی آسان ہی ہوگی کیونکہ میں نے مینٹوں میں بچوں کے لیے شیک بنا دیا اور کوئی گن بھی نہیں بنا بس ایک فریز ووہ بنانا میں نے ڈالا اور ساتھ میں میں نے ایک کیوب ڈال دیا اس کا مینگو کا اور بس شیک بن گیا اچھے یہاں پہ میں ان کو کپکیک والے فریمیں ڈال رہی ہوں کیونکہ میں اپنے حساب سے رکھ رہی ہوں بہت زیادہ میں اس میں نہیں ڈالوں گی عام زیادہ نہیں استعمال کروں گی صبح شیک میں ایک کپکیک کے سائز کا مینگو اس میں چلا جائے گا فریز ووہ اور ساتھ میں بنانا چلا جائے گا زیادہ تھک شیک نہیں بناؤں گی اور عام زیادہ میں استعمال نہیں کیتی کیونکہ صبحان کو نا بلیڈنگ ہوتی ہے ناک سے بہت زیادہ عام کافی زیادہ گرم ہوتے ہیں اس لیے میں تھوڑا سا سوچتی ہوں کہ دن میں بھی وہ کھا لیتے ہیں صبح پھر اس کو میں ناشتے میں دے دیتی ہوں شیک بنا کے تو اس کا زیادہ یہ مسئلہ پھر بڑھ جاتا ہے اچھا یہاں پہ نا میں نے ایک برطن لے لیا اس میں تھوڑی سی منی شگر ڈالی اور کیلے جو نا چھیل کی بیج میں رکھ دیا کیلے تو مطلب دو تین درجن بھی اگر آپ لے کے آنے دو تین درجن دن میں ختم ہو جائیں گے میرے بچے بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اب چھوٹو جو ہے نا وہ بھی اتنے شوک سے کھاتا ہے اس کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں لیکن انایا سبحان نا ان کو دے دو وہ دن میں نا بس ان کا کمپیٹیشن لگا تو انہوں نے ختم کر دینے ہیں پانچ منٹ میں تو اس لیے جو نا بنانا بھی میں نے فریز کر دیا تھے تاکہ شیک میں مجھے آسانی ہو جائے اچھے کہ ہاں پہ گوشت مرپس گل گیا تھا اب ہم یہاں پہ پلاو بنا لیتی ہیں تو گھی ہم لے لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور اس کو ہم ہلکا سا فرائے کر دیں گے اچھا لسن فرائے کرنے کے بعد اس میں میں تھوڑے سا ساتھ میں لیمن بھی ڈالوں گی کٹ کر کے راؤن شیپ میں کٹنگ کیے تھے آپ جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو لیمن کا چھلکا ہے نا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تھوڑا سا کھٹا سا سپایسی سپلاو بنا رہے تو اس لیے آپ نے لیمن سٹارٹ میں ہی ڈالنے ہیں دو جو ہے نا میں نے اس میں ڈال دی ہیں ہری مرچے اور اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائے کر دیں گے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا تمارٹر دو میڈیم سائز کے اور اس کی بھی میں نے راؤن شیپ میں ہی کٹنگ کی ہے اس کے لیے چاپ پیاس کے چاپ تمارٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کے ساتھ دو مسالے میں نے اس میں ڈال لیں ایک ثابت دھنیا اور ثابت زیرہ بس یہ دو مسالے آپ نے ڈالنے چاہے تو تھوڑی سی سرخمچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے کھڑے دونوں گرم مسائل ڈال لیں میں نے باقی کی کوئی بھی ایکسٹر جو ہے نا پاورڈر والے مسائل اس میں نہیں ڈال لیں ہاں ہاف کپ پہ نے اس میں ڈال دیا تھا دہی اور دہی کے ساتھ جو نا میں نے اس میں املی بھی ڈال لیا تھوڑی سی اس میں املی لازمی آپ نے ڈالنی ہے اور اس کے بعد جو نا تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں گوش ڈال دیں گے لیکن یخنی بہت مزدگی ہمارے پاس آگئی تھی ہڈیوں کی اچھا تھوڑا سا ہم اس کو روست کر لیں گے اس کو مسائل میں بھون لیں گے گوشت کو اور اس کے بعد نا میں نے اس میں تھوڑا سا لسن بھی ڈال تھا جس کے اسے رات کو میں نے چاول کھائی تھے آپ کو تو پتہ جب سے یہ قربانی ہوئی نا صرف گوشت ہی بن رہا ہے مرگر میں اس میں نے چکن لائی نہیں ہے اب ان کو کیریوں چکن لے کے آئیں اور میں کہتی ہوں کاش یہ چکن کی قربانی ہوتی ہے تو مجھے بس بھی چکن اتنا یاد آ رہا ہے ان کو کیریوں اٹلی سمر لئے تو آپ لے کے آئیں تو یہاں پہ نا لسن میں نے اپنی نے ڈالا تھا کہ میں چلو رات کو لسن کے ساتھ کھا لوں گی اور ساتھ میں میں نے ہرا دنیا پودین اور ہری میرچیں چاپ کیوی ڈالی تھی ہرے تینوں مسائلیں ہم اس میں ڈالیں گے ہلکا اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں یخنی والا پانی ڈال دوں گی تین گلاس میں نے یہاں پہ بوائل کر دیا تھے سوری چنیں ڈالیں ہم اچھا چنیں وہ اپشنل ہیں اگر آپ کو پسند ہے آپ ڈال دیں میرے پاس بوائل ہوئے تھے سامنے نظر پڑی میں نے کہا یہ بھی خراب ہو رہے ہیں ایٹ پہ میں نے بوائل کیا تھے میں نے کہا بہت زیادہ بوائل ہو گئے ہیں میں نے یہاں پہ ڈال دیا تھے آپ جانس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے یخنی ڈال دی اور دو گلاس چاولوں کے تھے میں نے یہاں پہ تقریباً 3.5 گلاس یخنی کے ڈالے اور ہم اس میں ڈال دیں گے چکن کیوب یہ بھی آپ نے لازمی ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس چکن کیوب نہیں ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں چکن کا پاورٹر بھی ساتھ میں ہم نے اس میں نمک ڈالا تھا چاولوں کو بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تو چاول جب تک بوائل ہو رہے تھے تب تک مغرب کی ازان ہو گئی تو اب آپ اندازہ لگا لیں یعنی کہ مغرب کے بعد جیسے ازان ہو رہی تھی تب تک میرا کام چل رہا ہوتا ہے اور چاول وہ مغرب کے قریب قریب دم پہ ہیں اس کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں نماز اب میری کوشش ہے کہ بچے وہ میرے کام چل رہا ہوتے ہیں میرے ساتھ لازمی پڑھیں کیونکہ دونوں کی اب ایج ہے اس میں تو نماز فرض ہے تو کبھی کبھار مجھ سے بھی سستی ہو جاتی ہے کیونکہ گھر کے اتنے کام اتنا برڈن لیکن بس ہوتا ہے کہ کسی طریقہ سے ٹائم نکال کے میں نماز پڑھ لوں بچوں کے بھی ساتھ میں عادی کر دوں کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میری عادت نہیں نا تو پھر میرے بچے کبھی بھی نہیں پڑھیں گے تو خیر یہ مغرب کی ٹائم بس نماز پڑھنے کے بعد میں دوبار سے کچن میں آئی اور یہاں پہ چاول وہ بوائل ہو چکے تھے اور اس پوائنٹ پہ ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے تو اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں مغرب کی قریب میرا کھانا بن گیا یعنی اس کے بعد بچوں کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں تھوڑی ان کو سستی آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ نید میں ہوتے ہیں تو پھر کھانے کی فوراں سے ڈیمانڈ آ جاتی ہے اس لئے ٹائم پہ میں اپنا کھانا ریڈی کر لیتی ہوں اچھے یہاں پہ تھوڑا سا میں نے فوڈ کلر بھی ڈالا تھا اور سرخمش کے میں نے آپ کو بتایا میں نے نہیں ڈالیا اب سرخمش یا کالی مشہ دونوں میں سے کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اچھے چاولوں کو دم پہ لگا دیا اس کے بعد ہومورک کروا دیا ہومورک تھوڑی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں شام شام کے ٹائم پہ کروا دوں لیکن وہی بات ہے کہ اب تو سنگل ریسپی والا چینل بھی سٹارٹ کر دیا اس پہ کام پھر ایڈٹنگ کا کام پھر اپنے اتنے کھاتے تو میرے پاس وقت نہیں ہوتا تو ابھی میں ساتھ ساتھ میں کچن میں کام کرتی ہوں کچن کے بالکل سان میں ڈائننگ ٹیبل پڑی ہوئی ہے اس پہ میں بچوں کو بٹھا دیتی ہوں بار بار باہر آنا جانا ان کو پڑھانا تو یہ کام بھی لگے رہتا ہے اب ان کو مجھے ٹائم دینا پڑتا ہے ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ بچوں کے لئے کوئی ٹویشن کا انتظام کر لوں کیونکہ میرے لئے مشکل ہو رہا ہے بچوں کو ٹائم دینا بار باہر بی میں سٹنا پڑتا ہے بچے بھی تنگ ہو جاتے ہیں آواز لگاتے ہیں ماما یہ کیسے کرنا ہے یہ کیسے کرنا ہے تو خیر اب دیکھیں آگے میں کیا کرتی ہوں پھر اس کا یہاں پہ بچوں کو کام کروانے کے فوراں بعد سے میں ان کو کی دیوں آپ کھانا کھالو اور سو جاؤ بس یہ کام ہوتا ہے لیکن جب میں کام کرواری تھی اس ٹائم پہ ہزبنڈ کا شورت ہے کہ مجھے کھان دے تو مجھے بوکھ لگی ہوئی ہے اور جب میں ہاں یہ سارے کام کری ہوتی ہیں اس سوران پہ ہزبنڈ سارا عرشمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ ہی اتنا چھوٹا بچے آپ کیسے دیکھتے ہیں تو اتنا چھوٹا بچے کے لئے ایک اور ماما بھی ہے تو میں اکثر ان کو کہتی ہوں میں کہتی ہوں کہ آپ ارشمان کی ماما اور میں بابا ہوں کیونکہ میرے سارے بہت کم ٹائم سپنڈ ہوتا ہے ارشمان کا ذات اپنے بابا کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ گھر کی تھی مصروفیت ہے گھر کے کام لاغنگ تو پھر ہزبنڈی دیکھ لیتے ہیں ارشمان کو کھلا پلا بھی دیتے ہیں جب میں بچوں کو ہموہ کرواتی ہوں زوران پھر میں ارشمان کو کچھ فیڈر دے دیتی ہوں یا کچھ کھلا دیتی ہوں تو تھوڑا سا اس کا پیٹ بھر رہے تھے تنگ نہیں کرتا لیکن باقی کا جو ہے نا وہ میں اس کو رات کو سوتے ٹائم پہ کھلاتی ہوں لازمی تاکہ رات کو اس کا پیٹ بھر رہے خیر یہاں پہ میں نے پلیٹ میں کھانا نکال تھا حزبن کے لیے اور اس کے بعد میں نے بچوں کو بھی کھانا دے دیا خود جو ہے نا آج میری ڈیوٹی بڈی سٹرک تھی ولوگنگ جب میرا کلیننگ والا ہوتا ہے یا پھر روٹین ولوگ ہوتا ہے نا اس میں پھر میری تھوڑا کھانا ویرہ جو ہے نا اس کے پہ جاتا ہے میں رات کو اکیلے ہی پھر بیٹھ کے کھاتی ہوں تو ابھی جو ہے نا میں نے جلدی سارا کچن کلین کر دیا تھا اور پہلے ویسے میری کوشش ہوتی کہ میں سب کے ساتھ بیٹھ کے دسترخان پر کھٹے کھانا کھالوں لیکن حزبن نے آج جلدی کھا لیا پھر اس کے بعد بچوں نے مانگلی ان کو دے دیا اور پھر میں رہتے رہتے رہ گئی پھر میں نے کہا جلدی سے جو ہے نا وہ برطن والے کام ختم کرتی اور برطن کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ برطن لازمی رات کو میں دھوکے سوتی ہوں چاہے میرے میں حمد ہے نہیں ہے میں سارا دن جو ہے نا مشین کی طرح کام کرو لیکن رات کو جو ہے نا میرے رس نہیں کرتی میرے رات کو لازمی برطن دھوتی ہوں کیونکہ یہ جیزنا مجھے بڑا پھر الجن میں رکھتی ہے کہ ٹینشن ہوتی ہے صبح اکثر میرا ہوتا ہے چانک سے میرا ارادہ بن جاتے کہ میں ولوگ بناتی ہوں پھر کچن جب گندہ بڑا ہوتا ہے پھر بندہ کا دل نہیں کرتا ولوگ بنانے کا تو رات کو جب کچن کلین ملتا ہے تو صبح ایک نیا ولوگ بنانے کا بھی دل کرتا ہے تو خیر ابھی جو ہے نا اس ٹائم پر میں نے سارے برطن دھو لیے فریج میں سے جو ایکسٹرہ برطن ہوتے ہیں وہ بھی نکال دیتی ہوں کیونکہ اس ٹائم پر تھوڑا سے بچے کھانا میرا کھا رہے ہوتے ہیں یا وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں تھوڑی سی رونک لگی ہوتی ہے تو ساتھ میں میں اپنا کام بھی کر دیتی ہوں اس کے بعد برطن دھونے کے بعد نا جو سب سے امپورٹن کام ہوتا ہے میرا وہ ہوتا ہے جو کچن ٹاول ہیں وہ جلدی سے سارے صاف کر دینا گرم پانی کے ساتھ جو نا میں اس کو دھولیتی ہوں صرف ڈال کے کیونکہ یہ سارے دن استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ان میں چکنائی اور شیل فیرہ صاف کرنا یہ وہ تو یہ رات کو نا میں ان کو اچھے سے رگڑ کے صاف ستھرہ کر لیتی ہوں اور لانڈری ایریا میں جا کے تار پر ڈال دیتی ہوں میں اچھا یہاں پہ برطن ویرا ختم ہو گئے اور کچن ٹاول بھی میں نے واش کر دی وہ میں نے لانڈری ایریا میں ڈال دوں گی اب اس کو تاکہ یہ صبح تک سوک جائیں اور اس کے بعد میں باقی کی شیل فی ساتھ میں صاف کر دیتی ہوں اور شیل فی جو میرا کچن کلینر بنا ہوئے اس کے ساتھ میں سپریے کر لیتی ہوں اور پھر اس ٹاول کے ساتھ ہی میں سارے کچن کو کلین کر دیتی ہوں اور کلیننگ میں جو برطنوں کے بعد دوسری امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے میرا چولا یہ چولا بھی میں لازمی صاف کرتی ہوں ان کے پھر بات وی ولاغنگ والی آتی ہے ویسے اگر ولاغ نہ بھی ہو پھر بھی صبح بندہ جب کچن کی بری حالت دیکھتا ہے نہ ناشتہ بنانے کا دل کرتا ہے نہ بچوں کو رخصت کرنے کا دل کرتا ہے عجیب سے مطلب چرچڑا بنایا ہوتا ہے اس لئے یہ کام رات کو ختم کر کے سونے تاکہ مارننگ ہماری بڑی برائٹ برائٹ گزرے تو اچھا یہاں پہ صاف صفائی کے بعد جو میرا کام ہوتا ہے وہ اس کے بعد ہوتا ہے ارشمان کو سریلکس دینا سم ٹائم میں اس کو رات کو سرگودانہ بنا کے دیتی ہوں کبھی سریلکس دیتی ہوں کبھی میں اس کو دلیا اور وہ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شرکیا تھا بنائنا والا وہ بنا کے دیتی ہوں لیکن رات کو لازمی کچھ نکچ میں اس کو کھلاتی ہوں تاکہ مجھے رات کو تنگ نہیں کرے نہیں تو پھر وہ بار بار اٹھے گا مجھے یا پھر فیڈر دینا پڑے گا یہ فیڈ کرانا پڑے گا تو اس لئے رات کے ٹائم پر میں اس کو سریلکس دیتی ہوں یہ حضبن جلدی سے کھلا رہے ہیں یہاں بس کو اور اس کے بعد جو میں بچوں کو اینڈ میں دودھ دے دیتی ہوں اچھا صبح بچے پہلے دودھ پیتے تھے ناشتے میں لیکن ابھی میں نے دودھ چھوڑ دیا مینگو کا سیزن آیا تو پھر میں نے ان کو شیک دینا شروع کر دیا لیکن رات کے ٹائم پر میں نے نیڈو دیتی ہوں نیڈو میں سے ایک مہینہ میں نے ان کو دیا تھا بڑا اچھا ان پر آیا تھا پھر نیکس گروسٹی میں میرے آئی نہیں اس کے بعد اس گروسٹی میں میں نے ان کو کہا کہ نیڈو لازمی رکھنا ہے تو اس دفعہ نیڈو آیا تو ان کو میں نے رات کو بنا کر دینا شروع کر دیا ہے یہ ان پر مارشالہ سے بہت اچھا تھا آپ لوگ بھی مجھے بتائیے کہ جو بچوں کو نیڈو دیتے ہیں ان پر اچھا آ رہے نہیں آ رہا کیونکہ اس پر بڑی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں سنی ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن آپ لوگ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے پھر انایا کو میں نے یہاں بھی دودھ دے دیا اور سبحان کے کھاتے نہیں ختم ہوتے ہوتے رات تک وہ یا تو سکیچنگ یا پھر پینٹنگ یا پھر اپنی اکٹیوٹیز میں لگا رہتے ہیں پھر اس کی منتے کرنی پڑتی ہے جا کے سو جاؤ انایا تھوڑی سونے میں جلدی وہ کرتی ہے کہ میں جلدی بیٹ پہ پہنچوں اور سو جاؤں تو خیر یہاں پہ سبحان کو میں نے دودھ دیرہ دے دیا تھا اس کو بھی سونے کے لیے میں نے پھیج دیا اور ہزبن بھی وہ عشمان کو لے کے چلے گئے تھے کچن سارا نیٹ ان کلین اور میں بھی بلکل سکون میں اس کے بعد یہ دیکھیں نائن فوری فور پہ جا کے میرا کام ختم ہوا سارا اور اس کے بعد میں نے کھانا کھایا پھر چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں رات کو مطلب سونے تک دس سڑے دس بچ جاتے ہیں پھر کھانا جو ہے وہ بس سنگل ہی کھایا میں نے بیٹھ کے کیونکہ تھوڑا ساتھ تھا کہ لسن بھی جو پڑھا ہوئے لسن کے ساتھ کھاتی ہیں مجھے اچھا لگتا ہے اور کھانا ویرا کھانے کے بعد پھر بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا چینج کر دیا برش کیا اور فیس واش کیا اور نماز ویرا پڑھی بس یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں تو پھر تقریباً دس سرے دس کا تو ٹائم نکل جاتا ہے اس میں تو خیر یہ تھا میرے آج کا ویلاغ آپ کو اچھا لگو گا آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائی گا کیونکہ مجھے بہت کچھ آپ لوگوں سے بھی سیکھنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ